نام پرلی میں مجلس کی گھنڈا گڑتی کانگریس لیڈروں پر حملہ جب آپ کے پارٹی کا ایک شدر مطمد یا ورکر کو آ کر مار رہے تو امیلے صاحب کا فرض ہے یا نہیں ہے بتائیے جہاں کر رہے اگر ہم خانون کو ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے تو ہم پولیس کو بھیجاتے ہی نہیں تھے وہاں کو امیلے ماجید حسین افتین چڑھا کر لڑنے کے لیے آ رہے تھے کیا یہ ایک لاؤ میں کر رہے کر خانون اپنے ہاتھ میں رہنا صحیح ہے پولیس کمٹین بھی ہو سکتی تھی اگر مارا گیا آپ کے کارپون کو تو کیا ہاتھا پھائی کرنا صحیح ہے کیا ایک سٹنگ امیلے کو گالی دینا صحیح ہے کیا ایک وہاں کے مقامی ایک جو ہے آسٹیمیٹک پیشن کو مارنا صحیح ہے اور ایک کانٹریکٹر کو گالی دینا صحیح ہے عثمان محمد خان جو پرسندنا کلاسیک ایک افارٹمنٹ ہے اندرہ نگر ویجن نگر ڈیویزن کی جو سیل پینٹہ ہوں سے جس کو جی جمسی نے سیل کیا گیا اناثرائز کنسٹرکشن ہے بلکر اس کو جو ہے جا کر توڑے سیل کو توڑ کر پوزیشن لینے کی کوشش کرے شہدان اُللہ یہ کہاں رہتے اور انہوں نے ایک ٹاؤن پلاننگ میں کمبلینٹ دیا 24 آف آگست کو کمبلینٹ دیا کہ ایک illegal کنسٹرکشن ہے اس کو ڈیمولیش کرو یہ بتائیے ان کے نیبر ہے کیا نہیں ہے یہ ان کے لکیلیٹی میں نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے جا کر کمبلینٹ دے کر یہ کمبلینٹ دینا اونر کو کال کرنا کمبلینٹ ہے ڈیمولیش ہو جائیں گا ورنہ پیشے دو ویجن نگر کالنی فوٹبال گراؤنڈ کے سامنے ایک گھر ہے اس پہ جا کر کمبلینٹ دے رہے آپ جا کر سیید نگر میں جو ہے ہیڈرا کے نام پر لوگوں کو ڈر آ رہے اس کا کمبلینٹ ہوا بن جار ہے اس پیس میں اب ایسے لوگوں کو لے کر انسپیکشن کو جا رہے اب انسپیکشن میں کہیں الیگل چھت دکھا تو پھر دوسرے دن پھر کمبلینٹ پھر سیم اپنا جو ہے ویزٹنگ کارڈ لگا کر ہارا سانی جب ہیڈرا میں غریب لوگوں کے مکانات ٹھوٹ رہے تھے کہاں تھے ان لوگ کہاں تھے ان کی ٹولی کہاں تھی ان کی جو ٹیم ہے یہ سب کہاں تھے خوش آمدی ناظرین میں پہت باہزر اسلام علیکم فہد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وجہ سٹوڈیو میں بلوایا کافی چیزوں کا کراریفیکشن عوام بھی جاننا چاہی تھی تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے پورے تفصیلات میں پیش کروں گا نام پہلی میں مجلس کی غنڈا گردی کانگریس لیڈروں پر حملہ اس کو کس طرح سے کلائرفائی کریں گے آپ دیکھئے فہد صاحب مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کبھی غنڈا گردی نہ کیے نہ کریں گے انشاءاللہ اور غنڈا گردی ہم کرتے تھے تو عوام ہمیں نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ہمیں اتنے کارپریٹرز اور ایم میلے سے ایم پی سے اللہ تعالی نواز دیتے کیونکہ ایک لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور خوم کا خدمت کا جذبہ ہے تو عوام بھی ان کے محبت سے ان کے ووٹوں سے ہمیں نواز آئے ہم کبھی غنڈا گردی کریں نہیں اور انشاءاللہ آگے ہم کریں گے بھی نہیں جو واقعہ ہوا دو گروپ میں لڑائی ہوا کیا تھا واقعہ دیکھئے فہد صاحب کانگریس ایم آئیم یہ جو میڈیا بتا رہی ہے یہ کانگریس کو آپ سائیڈ میں رکھ دیجئے پہلی چیز تو یہ ہماری کوئی کانگریس سے فائٹ نہیں ہے یہ یہ واقعہ جو شوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کی سچائی جانا بہت ضروری ہے ایک طرفہ ویڈیو چل رہا ہے جو مار رہے ہیں جو آستین اوپر کر رہے ہیں وہ ایک الگ چل رہا ہے مگر اس کی اصیت یہ ہے کہ وہاں پر ایک فیروز گاندی نگر ہے میرے ڈیویجن میں ویڈیو نگر کانلی میں وہاں پر ایک نیو ویڈی سی سی روڈ کا پروپوزل دیا گیا تھا ایم آئیم ماجید حسین صاحب سے اس کو سینکشن کروایا جس کی لاغر سترہ لاکھ روپی ہے اور فورت آف اکٹوبر کو کام کا آغاز ہوا کانٹریکٹر نے کام شروع کرنے سے پہلے جو پروسس ہوتا ہے اے ای کو ایم آئی کو کورپوریٹر کو انفرم کرنے کا انہوں نے کیا اور کام سٹارٹ کیا کام سٹارٹ کرنے کے بعد دو تین گھنٹے کے اندر فیروز خان کے جو ایسیو سیٹس ہیں وہاں پر پہنچ چکے پہنچ کر کام کو رکوایا کہا کہ اگر آپ کام کریں گے تو ہم اب توڑ پوڑو کریں گے آپ ہمارے ساتھ بیٹھئے ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ بات ہونے کے بعد سٹلمنٹ ہونے کے بعد آپ کام کریں اب میں کوئی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سٹلمنٹ کیا ہے پہلی چیز کانٹریکٹر نے مجھے کال کیا بتایا کہ ساتھ ان لوگ آ کر روڑ رکھیں تو میں ایمیڈیٹلی جو ہے ایسی ہمائن نگر سینیا سڑی کو کال کیا کہا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو اوبسٹرکشن ہو رہا ہے آپ فورن پولیس کو ڈپلائی کیجئے پولیس کو ڈپلائی کیے جیسا پولیس آئی تو انکرسلس بھاگ گئے کام پھر سے ری سٹارٹ ہوا کام چلا اور کام چلنے کے بعد جو ہے سیونت آف اکٹوبر پھر سے ایک منصوبہ بن طریقے سے ان کو جو ہے ایک بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ پولیس آئی اور ہمیں بھگا دیئے یہاں سے یہ تکلیف کو جو ہے ان لوگ برداشت نہیں کر سکے کر کر وہاں پر ایک عثمان محمد خان ہے فیروز گاندی نگر جو روڈ دل رہی اس سے کئی آگے ہے ان کو لے کر فیروز خان کو بلا کر ایک تماشا کرنے کے لیے یہ پورا پری پلانڈ ہے کریمنل کانسپیریسی ہے عثمان محمد خان جو وہاں پر رہے ہیں آپ بیس پچیس سال سے جو بھی آپ کا مکان ہے آپ کبھی ایک ریپریزنٹیشن دیئے آپ کو نئی روڈ چاہیے نہیں دیئے جب ہم دلارے ہیں تو آپ کو تکلیف کیا اور ہی بتائیے ان کا کہنا ہے کہ روڈ بینہ سیوریز لینڈ کے دلائی جا رہی تھی یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے پہلی بات ان کے لیڈر جو ہے کنٹیسٹڈ خود کو کنٹیسٹڈ ایمیلے ساٹھ ہزار ووٹوں کا جو بولتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ جی ایج ایم سی کے اندر سیوریز ڈپارٹمنٹ آتا یا سیوریز اور وارٹ الگ ہے انہوں کمیشنر سے جا کر سیوریز کی بات کرتے کمیشنر ان کو کہتی ہے میرے سکوپ میں نہیں ہے آپ ایمڈی ہیدراباد جو ہے میٹرو وارٹ 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 اور سیوریز ڈپارٹمنٹ سے بات کریں آلرڈی وہاں پر سیوریز کی پروجیکٹ لائن کا انسپیکشن ہوا ایک مائنا پہلے اس کے پورے لائنز دیکھیں گے وارٹ لیول جو بھی ہوتا ٹیکنیکل تیم آ کر وہاں پر کر کر اس کو میجرمنٹ کر کر آلرڈی سیوریز لائنز سینکشنڈ ہے آپ مجھے بتائیے روڈ جب خودیں گی نہیں تو سیوریز لائنز کیسا دلیں گی روڈ جب خودیں گی تو سیوریز لائنز دلیں گی نہ سیوریز لائنز دلنے والی تھی دسیرہ کچھپیاں تھے کانٹریکٹر بولا ہم دو چھار دن میں شروع کریں گے یہ ہماری بات ہو چکی تھی ان کو علم کی کمی ہے شروع سے یہ بس ایک تماشا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا سات اکٹوبر کو جب وہاں پر وہ پہنچے تو مجھے کال آیا مخامی لوگوں سے کہ ساب یہاں پر آ کر انہوں نے یہاں پر تماشا کر رہے تو میں پھر سے ہماری نگر سرکل کو کال کے ایس ایچو کو وہ لیف پر تھے تو میں ایس ایس رینیو سڈی کو کال کیا کر کر یہ کہا کہ پھر فیروس خان اور بیس پچیس لوگ وہاں پر آ کر تماشا کرنے ساتھ آپ جا کر اس کو رکھائیے جمہوری حق ہے آپ روڈ انسپیکشن کو آئے کریے برابر مگر وہاں پر جا کر آپ جو ہے کریمینل کانسپیریسی اور جو ہے آپ ایک ماحول خراب کرنے کا کام مت کریں تو سینیر سڈی نے ایمیڈیٹ جو ہے پولیس کو ڈپلائی کیا وہاں پر جب پولیس وہاں پر آئی پولیس کی موجودگی میں جب ہمارے وہاں کے ابتدائی صدر وعید صاحب ان کی ایس تقریباً 55 years ایک آسنیمٹک پیشنٹ ہے اور ان کے ساتھ انجینئر ہے ایک ہمارے زیشان جب وہ لوگ بات کرنا شروع کرے کہ صاحب آپ انسپیکشن کو آئے انسپیکشن کر لیجئے آپ کیوں یہاں پر تماشا کرے تو ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرے یہ بھی نے دیکھے کہ وہ بزرگ ہے ان کے ساتھ ہاتھا پائی گالی گلوچ کرے اس کی اطلاع ایمیلے صاحب کو ملنے کے بعد ایمیلے صاحب وہاں پر سائٹ پر پہنچے آپ بتائیے جب آپ کے پارٹی کا ایک شدر مطمد یا ورکر کو آ کر مار رہے تو ایمیلے صاحب کا فرض ہے یا نہیں ہے بتائیے جا کر دیں اگر ہم خانوں کو ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے تو ہم پولیس کو بھیجاتے نہیں تھے وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کچھ ریکارڈنگ بیرل کی گئی سب جنہیں جمع ہو مانصوبہ بن تاریخے سے کیا گیا ہے کام نہیں نہیں یہ بالکل خلط ہے یہ خلط ایک ریکارڈنگ چلا رہے ہے کہ جو ہے میں بھی سنا ہو ریکارڈنگ یہ لوگ کئی سارے ریکارڈنگ جو ہے ہارٹی فیشل انٹیلیجنس جو چل رہا ہے کچھ بھی کر سکتے آپ وہاں پر گئے کسی کی مزاز پورسی کے لیے آپ کا ہی کہنا ہے پھر آپ خود بور رہے پھر آپ کے ایک شاتھی بور رہے قوالیٹی چیک تو آپ کہے کیوں آپ کا مقصد آپ کو خود نہیں مالو یہ کلیر ہے دیکھئے آپ جب کسی کی مزاز پورسی پہ گئے تو آپ کو روڈ سے کیا لینا دینا ہے سیوڑی لائن سے کیا لینا ہے اور روڈ ڈلی نے قوالیٹی چیک کر رہے ہیں ان کی قوالیٹی میں نسوان خان جب یہ قوالیٹی چیک کر رہے تو یہ قوالیٹی چیک جو کر رہے ہیں صاحب ان کی قوالیٹی میں بتاتا ہوں کیسی ہے عثمان محمد خان جو پرسندنا کلاسک ایک اپارٹمنٹ ہے اندرہ نگر ویجے نگر ڈیویجن جو سیل پرنٹا ہوں سے جس کو جیہ جمسی نے سیل کیا گیا اناثرائز کنسٹرکشن ہے بلکر اس کو جو ہے جا کر تھوڑے سیل کو توڑ کر پوزیشن لینے کی کوشش کرے تو پرسندنا کلاسک اپارٹمنٹ اوڈر ویلفیر ایسوسییشن نے 28th of May 2024 کو کمپلینڈ دیا جس میں ایک نالیجمنٹ ہے بلدیا کا اور یہاں پہ کلیرلی ان کا نام مینچن ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہواں پر آپ بتائیے یہ تو انسیڈنٹ سے دو چار دن پہلے کا نہیں یا اس کے بعد کا نہیں یہ تو می کا انسیڈنٹ ہے یہ لوگ quality چیک کریں گے جو جا کر خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیل توڑ کر پوزیشن لینے کی کوشش کر رہے آپ illegal activity کر رہے آپ ایسے لوگ quality چیک کریں گے ایمیلے ماجیسن صاحب نے ایک چیز کہی کہ blackmailing کی جا رہی ہے کانگریس کارکونوں کی جانب سے پیسے کام بتاریبہ کیا جا رہا ہے contractors وغیرہ کے ساتھ یہ عظامات کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کس ساتھ تک درست ہے میں فیروس خان کا ویڈیوز دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میرا کوئی آدمی ایک بھی اگر ایسے چھنوں میں انوال ہے یا کچھ بھی پروو ہے تو میں سیاست سے استیفہ دے دوں گا چلیے فیروس خان غور سے دیکھو چھوٹے بھائی کو بھی لے کے بائٹ کر دیکھو یہ کون ہے پوچھئے ان سے شہدان اُللہ یہ کہاں رہتے اور انہوں نے ایک ٹاؤن پلاننگ میں complaint دیا 24th of august کو complaint دیے کہ ایک illegal construction ہے اس کو demolish کرو یہ بتائیے ان کے neighbor ہے کیا نہیں ہے یا ان کے locality میں نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے جا کر complaint دے کر یہ complaint دینا owner کو call کرنا complaint ہے demolish ہو جائیں گا ورنہ پیشے دو ویجن اگر call نہیں football ground کے سامنے ایک گھر ہے اس پہ جا کر complaint دے رہے اور یہ visiting card لگا کر بہت خوبی جو ہے اپنا visiting card لگا کر وہ آپ سے blackmailing کی جاری آپ جا کر ٹاؤن پلاننگ میں دیکھ لیجے ان کے 5 سے 10 ان کے visiting cards کے ساتھ complaint سے آپ ایک طرف مسلوانوں کی حمدردی کر رہے اور دوسرے طرف مسلوانوں کا گھر تھوڑوں پر رہے پھر اس کا جواب آپ دے گا کوئی پالکڑے نہیں آپ illegal construction ہو رہے ہیں اگر کوئی complaint دیتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے یہ illegal complaint دیکھیں آپ کی پڑوشی ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی آپ دیچے complaint آپ رہتے ہیں نا آپ locality میں رہتے ہیں وہاں آس پاس میں نہیں رہتے ہیں فوٹبول گراؤں کے نا آپ ڈی کلاس میں رہتے ہیں آپ کیوں target کر رہے ہیں جب کوئی گھر بناتا ہے تو بہت مہینس سے بناتا ہے جب گھر میں کسی شادی ہوتی ہے تو بہت مہینس سے ہوتی ہے آپ کسی کے آشیہ نہیں کوئی توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ تعالی کیا صدا دیں گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں آپ کیوں جارے ہیں یہ سب blackmailing ہے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ملے مادیدوں سے آفتین چڑھا کر لڑنے کے لیے آ رہے تھے کیا یہ ایک lawmaker رہ کر خانون اپنے ہاتھ میں رہنا صحیح ہے پولیس کمپلین بھی ہو سکتی تھی اگر مارا گیا آپ کے کارپون کو تو یہ دیکھیں پولیس کمپلین جو ہے وہاں کے کانٹریکٹر نے 4th of October کو جب کام روک کمپلین دیا جس پہ Executive Engineer اور Assistant Engineer GHMC Engineering Department کی signatures ہے یہ Official کانٹریکٹر نے دیا کمپلین ہم نے نہیں دیا کیا ہے کمپلین کمپلین میں یہ ہے کی Obstruction of Government Sanction Road Work in Feroz Ghandi Nagar اس میں clearly ہر چیز mention روڈ کا representation کس نے دیا اور کون آ کر روکے کیوں روکے سب اس میں لکھا آیا کلیر ہے کمپلین اگر ہم law ہاتھ میں لینا چاہرے تو آپ بتائیے 4th کے دن میں کیوں پولیس کو فون کرتا تھا اور 7th کے دن کیوں میں پولیس کو وہاں پر بھیجاتا تھا اگر کوئی law ہاتھ میں لینا ہے تو ہم پولیس کو بھیجاتے نہیں تھے وہاں پر اور آستین چڑھانے کی بات ہے اب میں آستین نیچے رکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہتے کارکونہ ساتھ میں ہے ایک پینٹوز توڑتے دوسرے جا کے بلاک میلنگ کرتے ایک موطرمہ بھی ہے جس کا نام انجوم ہے وہ جو ہے انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ایسا نام پلی سے الیکشن لڑے اور ان کے ایفیڈیویٹ میں لکھتے ہے کہ جوبلی ہلس میں ریجسٹرڈ ہے اور پھر نام پلی بود نمبر 122 میں بھی ان کا نام ریجسٹرڈ ہے آپ بتائیے ایک لیڈی کے دو ووٹر ایڈی رہ سکتے ہیں خانون اجانت دیتا ایلیکشن کمیشن آف انڈیا اجانت دیتا اپ ان کے کئی سارے فائی لائن جس کے ساتھ گھرے میں جو ساتھ لوگوں کو لے پورے جو ہے یہ ہفتہ ہو سے بھی چھوڑ رہے ہیں آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اتنے ثبوت کے بات بھی اگر انہوں پوچھ رہے کی کیا ہے تو پھر ان کا دماغ یہ میں کوئی میرے گھر کی کپی پورے اوفیشل دورمن کپی بتا رہا ہوں آپ جا کر سید نگر میں ہیڈرا کے نام پر لوگوں کو ڈر آ رہے اس کا کپی سپی میں اب ایسے لوگوں کو لے کر انسپیکشن کو جارہے روڈ میں اب انسپیکشن میں کھائی illegal چھت دکھا تو پھر دوسرے دنگ پھر اپنا visiting جمہوری حق ہے جائیے آپ اتنا مرد بننے کا شوق ہے جا کے گوشہ مہل کھانسی میں کتے illegal construction سے آپ کے صدر کو بھی لے خان کو لے کے بیٹھ کے کم لینڈ دے کے تکلیف کیوں نام پر لی کے مسئلوان وں اس کو پیش کر ہو کیا ہاتھ پھائی کرنا صحیح ہے کیا ایک sitting MLA کو گالی دینا صحیح ہے کیا ایک مخامی ایک جو آسٹیمیٹک پیشن کو مارنا صحیح ہے اور ایک contractor کو گالی دینا صحیح ہے MLA جب آتے ہے اور سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آسیب نگر ایسے چھو فیروس خان کو وہاں سے بھیجا دیے دے پھر وہ واپس کیوں آئے بتائیے مجھے کئی نہ کئی تو conspiracy ہے لڑنے کے intention سے آئے آپ مزاز پورسی کرنے کے intention سے آپ کریے آپ inspection کو آئے quality check quality check شرف RTI کے through ہی QC department ہوتا ہے core cutting کر روڈ کی لے جا کر لاب میں test کرتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا amount release ہوتا ہے آپ آکر quality check کون ہیں صاحب chet روڈ روڈ کر دھمکی دیرے whatsapp پہ آپ sanction ورک order بھی جائیے ای صاحب کا اس کی recording ہے نہیں صاحب آپ روڈ کریں نہیں دے سکتے آپ چون دیں گے آپ پھر آجاتے بیواؤ کار رونا میں 60,000 ھوٹ لیا 60,000 ھوٹ لیا کیا کرنا بھائی بل آپ کی یہ جو ٹولی ایچھوروں کی آپ ان لوگ لے کے پھر یہ آپ گوشا مل جائیے ککٹ پھلی جائیے شیل لنگم پھلی جائیے جا کے کمیل ڈی دیکھیں گے آپ کی مردان کی تی اور فیروز گاندی نگار کیوں یاد آیا اور فاس صاحب میرا یہ سوال جب ہائیڈرا میں غریب لوگوں کے مکانہ ٹھوٹ رہے تھے کہاں تھے ان لوگ کہاں تھے ان کی ٹولی کہاں تھی ان کی جو ٹیم ہے یہ سب کہاں تھے اور یہ جو سب کافی سارے پروز رکھا اب خان فیروز خان ہے اگر آپ واقع خان ہے تو آپ فوراں مجھے ثبوت دیجئے میں خود ہڑی آت آپ اتنے سارے ثبوت دیا اور چاہیے تو اور بھی آپ کے ایڈرس پر کروں گا پڑھ یہ تفصیلی پڑھ کر دیکھئے گورنمنٹ سیل ہے گورنمنٹ اکنالیجمنٹ سے یہ کوئی فابریکیٹر یا میرے گھر کے ڈاکیمنٹ نہیں آپ دیکھئے آپ کی زبان پر رہنا آپ مومن ہیں تو آپ اپنی زبان پر رہنا آپ استفا دیتے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آخر میں کچھ میسج میں عوام سے یہی کہوں گا دیکھئے ڈائلرمنٹ کا کام نام پر لی کانشنسی میں ہو رہا ہے تو ایم ایم کی نمائندگی پر ہوتا ہے ماجد حسین صاحب کی نمائندگی پر ہوتا ہے روڈ جب کٹ ہوتی ہے تو اچھی روڈ دالنے کے لیے کٹ کرتے تکلیف دینے کے لیے کٹ نہیں کرتے ایک بار ویڈی سی سی روڈ دالیں گے یہ ایک بار روڈ دالیں گے تو آپ کو منیمم میں وہ چیک کروں گا یہ چیک کروں گا یہ اور جو ایمیلے کو گالی دینا یہ مت کریے آپ کس لیول پہ ہے اور چندی چھوڑ بات آگ مت کری آپ آپ اپنی زبان کو خوابو میں لئیے پہلے اور دوسری چیز عوام سے یہ اپیلے جو آپ شوشل میڈیا پہ دیکھ رہے وہ ایک طرفہ دیکھ رہے خیر آپ کے سامنے میں پوری کلاریڈی کے ساتھ پورے چیز آپ کے سامنے پیش کیا آپ بھی غور و فکر کریے ہم آپ کے درمیان میں تھے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے آپ کوئی بھی چیز کی تکلیف ہو آپ ہمیں رابطہ کریے ہمیشہ